آخر کار بی جے پی ایم میلے راجہ سنگھ کو ارسٹ کر لیا گیا اور چودہ دن کی ریمانٹ پر چرلا پلی جہل میں بھیج دیا گیا جب سے راجہ سنگھ نے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں بات کی تھی تب سے ہیدر آباد کے ہر لیڈر نے اپنی اپنی طریقے سے کانسٹیبیشن دیا اور جنتہ ہر جگہ سے الگ الگ جگہوں سے تیلنگانہ میں ہیدر آباد میں ہر جگہ سے جو ہے پروٹیسٹ کر رہی تھی اور بڑے لیڈر چھوٹے لیڈر ہر ہیدر آباد کے لیڈر نے اپنی اپنی طریقے سے کانسٹیبیشن دیا اور آخر کار سچائی کی جیت ہوئی اور راجہ سنگھ کو ارسٹ کر لیا گیا اس کو اس کے صحیح ٹھکانے یعنی جیل بھیج دیا گیا جب سے یہ خصہ ہوا تھا جب سے ہیدر آباد کے چھوٹے بڑے لیڈر ہر سوشل ورکر ہر لیڈر نے اپنی اپنی طریقے سے پروٹیسٹ کیا اور کئی جگہوں پر ہر پولیسٹیشن میں ایف آر آئی بھی درج کیا کئی جگہوں پر یہ خصہ روز عمل میں آ رہا تھا اور اس میں سب میں بڑا نام آتا ہے راشد خان کا جنہوں نے کوئی چیز کی فکر نہ کرتے ہوئے یہ کام کیا اور اس کے علاوہ ہیدر آباد کی عوام جو کہ مار کھاتی رہی ظلم سہتی رہی ارسٹ ہوتے رہی پر وہ پیچھے نہیں ہٹے لگاتار ایک ہی مانگ کر رہے تھے کہ راجہ سنگھ کو ارسٹ کرو آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور ان کا حق کی جو بات تھی وہ حق کی بات جیت گئی حق جیت گیا اور اسے ارسٹ کر لیا گیا آئیے دیکھتے اسی کی ایک ریپورٹ جیت ہوئی حق کی جیت ہوئی حق کی جیت ہوئی حق کی جیت ہوئی حق کی راشد بوئی زنہ آباد راشد بوئی زنہ آباد نارے تکبیر رلاعہ اکبر رسالت یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا تہہی دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج راجہ سینگ ملون گستاخ رسول دشمن اسلام کو تلنگانہ کی پولیس نے پی ڈی ایک میں بک کر دیا اب وہ چلنہ پنی کے جیل کے سلافوں کے پیچھ اپنی زندگی گوساریں گا میں مبارک بات تیرا چاہتا ہوں سارے نوجوانوں سے عاشق رسول سے جنہوں نے اس ملون کو سلافوں کے پیچھے بیجنے میں اپنی جان و مال کی پرواہ کرے بغت سرگوں پہ اُڈر کر اعتجاج کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ایک مسلمان اپنے پیارے نبی کے لیے سر کٹا سکتا ہے ہن وہ ستم برداشت کر سکتا ہے موکن کی شام میں گستاخی خطے برداشت نہیں کر سکتا ہے اے نوجوانوں آج جیت ہوئی اسلام کی اے نوجوانوں آج جیت ہوئی تمہارے اعتجاج کی اے نوجوانوں آج جیت ہوئی مسلمانوں کی وہ خواتینوں حضرہ چھوٹے بچے ہر کوئی آج سرگوں پہ نظر آ رہے تھے کیونکہ اعتجاج کر رہے تھے وہ ملون راجہ سینگ کو لے لکھے اے مسلمانوں یاد رکھو یہ اعتجاج کامیہ کسی بچے سے ہوا کیونکہ تم متعیم تھے تم منظم تھے تم اتحاد کے دور میں اپنے آپ کو بانکے اعتجاج کریں اس ملون راجہ سینگ کی خلاف آج جیت ہماری ہوئی عاشق رسول کی ہوئی اور یاد رکھو اے دنیا عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو اپنے پیارے نبی کے لیے سر کٹا سکتا ہے سرگوں پہ اتر سکتا ہے اور وقت آیا تو اپنی آل اولاد کو بھی خورمان کر سکتا ہے آج وہ مجوہ ہمارے نظر آیا سرگوں پہ اعتجاج کر رہے تھے اور آج ہمارا اعتجاج کامیہ ہوا میں پورا کوئی مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ملون راجہ سینگ کو زندگی افصلاقوں کے پیچھے گزری کی اے نوجوانوں ایسی متحد رہو اتحاد کے دور میں اپنے آپ کو باندھو اور یاد رکھو آپ عاشق رسولو جب بات آتی ہے اسلام کی جب بات آتی ہے ہمارے پیارے نبی کی تو یاد رکھو ہر وہ چیز خورمان کرو ایسی متحد رہو تاکہ دشمن اسلام کو یہ خبر مل جانا چاہیے کہ اگر سے ہم اگر سے جررت کریں گے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہر میں گزتا کریں گے تو مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گا مسلمان سر کو پہ اتر جائیں گا اپنی آواز کو بلند کر دیں گا اور اپنا سر کٹانے کیلئے تیار ہو جائیں گا یاد رکھو یہ پیغام بھیجنے کا ہے اور میں پھر بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں سارے مسلمانوں کو کہ جیت ہوئی ہمارے مسلمانوں کی حق کی اسلام کی نارے تکبیر اللہ حکر